عشق دینال پیار دینال ذوق دینال تشوق دینال بیٹھ کے اس کا ترجمہ سماعت فرمانا اللہ خلاکِ عالم نے قرآن میں فرمایا وعباد الرحمن للذین اللہ نے کیا فرمایا وعباد الرحمن للذین فرمایا اور رحمان کے وہ بندے کون سے بندے رحمان کے فرمایا وعباد الرحمن للذین اور رحمان کے وہ بندے آگے فرمایا یمشون علالارضی جب وہ زمین پر چلتے ہیں حونن بڑی عشق دینال وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو صرف ان کو سلام کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ اور یہ وہ لوگ ہے کہ رات گزارتی ہیں سُجَّدًا وَقْيَامًا سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اب تھوڑا سا اور توجہ کرنا میں آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں تو پھر آپ کو لفظ بلفظ کی سمجھ آسکے اس عیت مقدسہ کا جو پہلا لفظ ہے اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ اس کا ترجمہ ہے اور رحمان کے وہ بندے پھر سننا رحمان کے وہ بندے کون سے بندے یا اللہ تیرے کون سے بندے ہیں جن کا تُو نے ذکر فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اور رحمان کے وہ بندے يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ جب وہ زمین پر چلتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں اللہ نے ان کے چلنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے اللہ نے فرمایا جب میرے بندے زمین پر چلتے ہیں تو ان کے چلنے کا طریقہ کیا ہے یا اللہ ان کے چلنے کا طریقہ کیا ہے اللہ نے فرمایا ہاؤناً بڑے ایستہ سے چلتے ہیں سکون سے چلتے ہیں آگے فرمایا وَعِذَا خَاتَبَ هُنُ الْجَاهِلُونَ فرمایا جب ان کے سامنے کو جاہل مطلق آ جاتا ہے کو جاہل آتا ہے قَالُوا سَلَامًا انہیں سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں ان سے بیعث نہیں کرتے مناظرہ نہیں کرتے انہیں سلام کرتے ہیں سلام کرنے کے بعد آگے گزر جاتی ہیں اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ جب رات ہوتی ہے تو میرے بندے رات ایسے گزارتے ہیں اللہ کیسے گزارتے ہیں فرمایا سجدن و قیامہ سجدے میں اور قیام میں رات گزارتے ہیں اب اور تھوڑا سا آسان کرتے ہیں اس عیت مقدسہ میں اللہ نے اپنے بندوں کی تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں کتنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں اللہ نے اس عیت مقدسہ میں سب سے پہلے نشانی کیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ اَوْنَا پہلے نشانی جو ہے اللہ کے بندوں کی يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ اَوْنَا جب وہ زمین پر چلتی ہیں رحمان کے بندے جو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اس عیت میں بھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی پہلی عیت ہے اس میں اللہ کا ایک نام ہے جو ذاتی ہے اللہ بسم اللہ اللہ یہ ذاتی نام ہے الرحمن الرحیم یہ صفاتی نام ہیں صفاتی ناموں میں جو عالی نام ہے رحمان اور رحیم ہیں ایسے فرمایا الحمد للہ رب العالمين اس میں بھی پہلے اللہ کا ذاتی نام بعد میں یہ دونوں صفاتی نام ہے یہ اللہ کی یہ ترتیب ہے یہ ونڈ ہے فرمائے وَعِبَادُ اللَّهِ وَعِبَادُ الرَّحْمَا لِلَّذِينَ يَمْشَوْنَا یہاں بھی اللہ نے فرمایا میرے رحمان کے جو میرے بندی ہے ان کے چلنے کی جو پہلے نشانی ہے يَمْشَوْنَا عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا جب وہ زمین پر چلتی ہیں تو بڑے ایستہ سے چلتی ہیں سکون سے چلتی ہیں یا اللہ کس لیے تیرے بندے ایسے کیوں چلتی ہیں آئے اب تھوڑی سی توجہ کرنا اللہ کے بندے اتنی ایستہ سکون سے کیوں چلتی ہیں فرمایا اس لیے چلتی ہیں کہ ان کے پیر کے نیچے کوئی اللہ کی مخلوق جو کیلی ہے مقاڑا ہے یہ بھی نہ آ جائے اب تھوڑا سا اور آ جائیں ہم طریقہ مطالع کریں قرآن کو اٹھائیں اور سیاستہ حدیثوں کو اٹھائیں حضرت سلیمان علیہ نبیہ علیہ السلام کے والد محترم حضرت دعود علیہ السلام آپ نے اعلان فرمایا آپ کی جو امتی تھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش اطاب فرما دے اللہ بارش دے بارش نہیں ہو رہی اللہ بارش اطاب فرما دے آپ نے فرمایا پھر آئے سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اللہ کے نبی وہ کیسے فرمایا اے نماز ہی استسکاہ پڑتے ہیں نماز ہی استسکاہ پڑتے ہیں معلوم ہوا جب کوئی مشکل وقت آتا لوگ اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کے بندوں کے پاس آتے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے فرما آجائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بارش مانتے ہیں اللہ بارش اطا کر دے گا اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام آپ لے کر چلے میدان میں جا رہے ہیں ابھی آدھا سفر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ چلو واپس چلیں دعا قبول ہو گئی ہے اللہ کے بندے جو چلتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے اب توجہ کرنا آپ فرماتے ہیں چلو واپس چلیں دعا قبول ہو گئی اے اللہ کی پیارے پیغمبر ہم نے نماز ہی استسکاہ پڑی نہیں دعا مانگی نہیں ابھی میدان میں پہنچے نہیں آدھا سفر باقی ہے اور آپ فرماتے ہیں واپس سے دعا قبول ہو گئی ہے آپ نے فرمایا زمین پہ کیڑی ہے زمین پہ کیڑی ہاتھ اٹھا کر یہ حدیث انبارکہ کی الفاظ ہے آپ سرکار نے فرمایا کیڑی ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے یا اللہ رحمت کی بارش اطا فرما دے اور اللہ نے کیڑی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اللہ نے کیڑی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اچھا اللہ کی نبی جو ہیں ان کی نظر دیکھ لیں ہم چلتے جائیں ہمارا تو زمین پہ تصور بھی نہیں ہوتا ہم زمین پہ دیکھ لیں کیا ہمارا تصور ہوتا ہے آج اس پر فتن دور میں ڈر ہمیں ایک ہی ہوتا ہے آگے سے کوئی آ کر ہمیں ٹھوک نہ جائے ہمارا کوئی نہ کوئی ایس کی لنڈ نہ ہو جائے ہمارا ایک ہی تصور اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن اللہ کے جو بندی ہیں ان کی نشانی کیا جب چلتی ہیں یم شونہ علی الارضی ہونن جب وہ زمین پر چلتی ہیں جو اہستہ سے چلتی ہیں کس لیے ان کی نظر زمین پہ ہوتی ہے حضرت دعوت علیہ السلام آپ نے فرمایا چلو واپس چلیں دعا قبول ہو گئی ہے اللہ کی نبی ہم نے دعا مانگی نہیں نماز استثقاء پڑھی نہیں استثقاء کا معنی ہے بارش کی دعا مانگنا بارش مانگنا پانی مانگنا اللہ کی نبی ہم نے دعا پڑھی نہیں دعا مانگی نہیں واپس کیسے چلیں اللہ کی جو نبی ہوتی ہیں ان کی نظر کہاں پہ جاتی ہے آج کسی سے پوچھیں نا جو کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا میں نے کہا حضرت دعوت علیہ السلام کیڑی کی ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ کی کہہ دینا آپ اللہ کی جو نبی ہیں وہ کیڑی کی ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں کیڑی کی آواز کو بھی سن رہے ہیں کیڑی کی دعا کو بھی سن رہے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے اس کی دعا کو اللہ نے قبول بھی کر لیا ہے فرمایا ہے اس کی دعا کو اللہ نے قبول بھی کر لیا ہے یہ ہے اللہ کی نبی اللہ کی بندے جن کی یہ نظر ہے جب زمین پہ چلتی ہیں آکڑ کے نہیں چلتی اللہ کی بندے پہلے نشانی اللہ کی بندوں کی کیا ہے یم شعنا علال اردی حونن جب زمین پہ چلتی ہیں کیسے چلتی ہیں احسا سے چلتی ہیں آرام سے چلتی ہیں آکڑ کے نہیں چلتی ہیں سکور سے چلتی ہیں اب آگے ہیں اللہ کی بندوں کی آگے جب بندے اللہ کے چلتے ہیں راستے میں وہ جاہل مل جائے وہ کہے کہ میں بڑا عالم ہوں میرے پاس بڑا علم ہے لیکن جاہل مطلق ہے لیکن اللہ کے بندے کی نشانی کیا ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے جو میرے بندے ہیں نا فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ میرے جو بندیاں زمین پر چلتی ہیں ایسا سے چلتی ہیں پہلے نشانی یہ ہے آگے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا آگے فرمایا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرمایا جو اگر کوئی جاہل بندہ راستے میں مل جائے اسے سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں اور آگے گزر جاتی ہیں آگے توجہ کرنا آگے اللہ کے بندوں کی جو نشانی ہے آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِي تُونَ لِرَبِّهِمْ میرے بندے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے جب رات آتی ہے تو وہ سوتے نہیں جب رات آتی ہے تو وہ سوتے نہیں یا اللہ پھر کرتے کیا ہیں تیرے بندے سوتے نہیں رات کو کیا کرتے ہیں اللہ نے آگے فرمایا سجدہ و قیامہ وہ سجدہ کرتے ہیں سجدے میں رات گزار دیتے ہیں وہ قیام میں رات گزار دیتے ہیں اب تھوڑی سی توجہ کرنا اس عید کو اور تھوڑا سا آسان سی طریقے سے سلجھیں کہ اللہ نے اس عید مقدسہ میں ایک بار میں پھر عید پڑھتا ہوں ترجمہ پھر سماد فرمائیں اور اس عید کو ترجمہ کو آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے بندوں کی نشانی کیا کیا ہے اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَا فرمایا جو میرے بندے ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں فرمایا ہاں میرے بندے یا اللہ ان کی نشانی کیا ہے اللہ نے فرمایا وَيَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ جب وہ زمین پر چلتی ہیں ایسا سے چلتی ہیں سمون سے چلتی ہیں یا اللہ ایک نشانی تو یہ ہو گئی آگے کون سی نشانی ہے فرمایا فرمایے جب جاہل کے قریب سے گزرتے ہیں جاہل وہ سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں آگے یا اللہ پھر آگے کیا نشانی ہے فرمایے واللزین یبیتون لربہم وہ رات ایسے گزارتے ہیں یا اللہ کیسے فرمایے ساری رات وہ جا کے گزارتے ہیں یا اللہ جا کے گزارتے ہیں فرمایے ہاں جا کے گزارتے ہیں یا اللہ جا کے کیا کرتے ہیں فرمایے سجدہ و قیامہ سجدے میں رات گزارتے ہیں قیام میں رات گزارتے ہیں فرمایا یہ میرے بندے ہیں ان کی یہ نشانی ہے اب آئیں ہم اس لیے تو کہتے ہیں ہمارے پیران پیر شیخ حضر قادر جلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز علامہ قانی حسن حسینی سید آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑی ہے یہ ہیں نا اللہ کے بندے ان میں یہ نشانی پائی جاتی ہے نا چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز آپ ادا کی ہے کیا کرتے تھے ساری رات کو اللہ نے جو بتایا ہے نا اس میں عمل کرتے ہیں یہ میرے بندے یہ کام کرتے ہیں ساری رات وہ قیام میں رکوع میں سجود میں اور رات گزارتی ہیں اب اے توجہ کرنا بڑا مقتصر جاتی ہے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی یہ نشانی ہے جس میں یہ نشانی ہوگی وہ میرا بندہ ہے وہ میرا ولی ہے ولی کا معنی دوست ہے ولی کا معنی دوست ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا دوست ہے بوست کہتے کتے ہیں پھر وہ اللہ کا بندہ کرتا کیا ہے اللہ نے فرمایا ساری ساری رعات وہ عبادت میں گزار دے جو نماز کا باتی ہو نماز کے دور ہو جو فرض نماز ادا نہ کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو پانچ وقت نماز بھی پڑے تحجد بھی ادا کرے چاش شراب بھی پڑے سمجھ لینا یہ اللہ کا نیت مندہ ہے یہ رحمان کا بندہ ہے اللہ کا ولی ہے ہم کن کو ماننے والے ہیں کن سیدادوں کو ماننے والے ہیں کن ولیوں کو ماننے والے ہیں آو آج ایک تھوڑا جمع تسرجیہ اس مختصر جہاں تیم دے اندر میں بابا فرید و دین مسعود گانشت رحمت اللہ لے آپ دے پیر دگل کریے آپ دا پیر کونے بابا فرید و دین مسعود گانشت رحمت اللہ لے آپ دے مرشد پاک حضرت خاجہ خاجگار خاجہ بختیار تاکی رحمت اللہ لے آپ دے مرشد نے آپ دے پیر نے اوہ مرشد نے جدے پڑے پڑے پادشاہ بھی مرحید نے بابا فرید و دین مسود گنشکر رحمت اللہ لے آپ دے خدمت دے اندر موجود نے ارض کر دینے اے میرے سیزادے اے میرے مرشد پاک اللہ دے ولی بھی نشانی کیے خاجہ خاجگار خاجہ بختیار تاکی رحمت اللہ لے آپ نے فرمایا ولی بھی نشانیے ایک حق دے اندر قرآن ہوئے گا دوسری حق دے اندر مصطفیٰ دا فرمان ہوئے گا فرمایا اللہ دے ولی بھی نشانیے قرآن تے بھی عمل کرتا ہوئے گا حدیث مصطفیٰ تے بھی عمل کرتا ہوئے گا اللہ دے ولی بھی نشانیے آ دوستہ پھر اللہ دے ولی کردے کینے آپ دیکھو لو جیڑا بھی مرئیدہ نصیب صدق علیہ آپ فرما دینے جو اگر تیری ایک نماز بھی قضا ہو گئی تو میرا مرئید نئیے کل بروز میں شر میرے جنڈے دے تھلے تو نہیں ہمیں گا تیری شفاعت میں نے کرنی ہاں آپ فرما دے سن اپنے مرئیدہ نو اے بھی وسیعت فرما دے سن جا آپ وسیعت فرما دے سن سنتا غیر مقدہ سنتا بھی نہیں چھوڑنیا چاش شراب بھی نہیں چھوڑنیا اپنے مرئیدہ نو اے وسیعت فرما دے سن حضرت بابا فرید الدین مسود دن شکر احمد اللہ نے آپ فرما دے سن ایک رات اپنے مرشد دیبار کا دے اندر میں حاضر سا پچھلی رات دا ٹیم ہویا بابا دا معمول سی میرے مرشد باغ دا پچھلی رات تحجد ملے اٹھنا میرا معمول سی میں بزو کراندہ سا بڑی سخت سردیاں سن سردی دیاں رات تحسن پانی بکھیا پانی بھی مرہ بڑی ہے پانی بھی جم گیا برہ بڑی ہے خیال آیا میرا مرشدیں مرشدوں ٹھنڈے پانی نال موزو کراما لہٰذا اے نہ ہوئے آپ نے دور بکھیا ایک جہوپڑی دے اندر اگ بال رئی ہے پانی دا لوٹا چکیا اس جہوپڑی پانچ گئے آواز دیتی کوئی گھر ہے انہ کیا آپ کونے میں فرید آیا ذرا چکے سبحان لکھاؤگے کون آیا میں فرید آیا کی میں آیا ایک لوٹا پانی دا گرم کر دیو میں اپنے شیخ نوں اپنے مرشد نوں میں بھوزو کرانا ہے اگے مائی سی مائی بھی نگاہ والی سی انہیں کیا فرید تو اپنے مرشدن خدمت کر دائیں تو اپنے مرشدن خدمت کر دائیں انج نہیں تنوں لوٹا پانی دا گرم کر کے دینا انج کر پہلے اپنی اک دیک آنا میں نے دے دے تنوں لوٹا پانی دا گرم کر کے دینا آپ فرما دیر prepared پہ میں انج کر چھولی نہیں آگ اک دا آنا تو لی لے پر میں نے لوٹا پانی دا گرم کر رہے میں انگitutional چھولی لیے کے آئی اک دا آنا تک کے دے دیتا پانی دا لوٹا گرم کر کے جڑی دستار سی امامہ شریف سی اخت لپیٹ کے مرشد کو لاغے آکے بزن قرارے نے مرشد بھی نگاہ والا سیم مرشد بھی نگاہ والا سیم خاجہ خاجگان خاجہ وقتیارے کا کی نے فرمائے فرید آج آکھوں کی میں بنیئے ہی ارگرد نے سونے آن اکھل تکلیفیں اکھ آپ آئیے اکھل تکلیفیں آپ نے فرمائے فرید پٹی کھول تیری اکھ ٹھیک ہو گئی ہے فرمائے پٹی کھول نا تیری اکھ ٹھیک ہو گئی ہے بابا فرید فرمائے دیرے میں پٹی کھول لیتی اکھ بیلکل ٹھیک ایسا مرشد ہوئے نا کہ نظر پتا ہے کہ میرا فرید میرا مرید اپنی اکھ دے کے آیا ہے پانی دے لوٹیے دے لئے آپ نے نا خاجہ مختیار کا کی رحمت اللہ لے آپ نے اپنی شگردہ نو اپنی مریدہ نو وسیعت فرمائی جس وقت میرا ویسال ہو جائے نا میرا جنازہ او بندہ پڑھا ہے جس نے غیر موقع سنتا اور نماز تحجد جددہ او بالغ ہویا ہے اس نے ہوش سنبھال لیے کہ نمازہ نا چھوڑیوں ہون وہ میرا جنازہ پڑھا ہے آپ نے اس وقت وسیعت کر دیتی آپ دا بھی سال ہو گیا آج شاکانی رسول آپ دے جنازہ دے شوق در شوق پہنچے اللہ دا ولی سی جنازہ پڑھی تاریخ دے اندر آندا ہے کہ بڑا مجمع سی اس دور دے اندر جنازے دے اندر اعلان ہو گیا پیر صاحب دی وسیعت سی کہ میرا جنازہ او بندہ پڑھائے جس نے جددی ہوش سنبھال لیے غیر موقع سنتاں اچھا غیر موقع سنتاں کیڑیاں نے اثر دیاں پہلیاں چار سنتاں اور عشد دیاں پہلیاں چار سنتاں یہ غیر موقع سنتاں نے فرمایا ہے کہ جددی انہیں ہوش سنبھال لیے کہ سنتاں نہ چھوڑیاں ہون نماز تحجد خودی بھی پبندی ہوئے ایک دن بھی قضا نہ ہوئی ہوئے وہ آکے پیر صاحب دا جنازہ پڑھا ہے ایک دفعہ اعلان ہویا اگے کوئی نہیں آیا دوسری دفعہ پھر اعلان ہویا اگے کوئی نہیں آیا تیسری دفعہ پھر اعلان ہویا کچھ دیر تو بعد انڈیا دا شہنشاہ آپ دا مرید ہے نام حضرت شمس ہے انڈیا دا شہنشاہ آپ دا مرید ہے اب کھانچے اتھر جاری میں آپ صفحہ نوچیر دے اگے حاضر ہوئے اپنے فرمایا جو اگر پیر صاحب دا حکم سیا جا یہ تھی میرے رابدیا اور میرے درمیانے کا راز سی آج پیر دے حکم تے راز پاش ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کہ نہ جددی ہوش سنبھال لیے عدت علیہ کے آج تک نہ غیر موقعہ سنتا چھوڑیا نے نہ نماز تحجد چھوڑی ہے نماز تحجد بھی پابندی دن آل پردہ ساں غیر موقعہ سنتا بھی پابندی دن آل پردہ ساں ایک دن بھی میرے یہ قضاء نہیں ہویا جس وقت آپ نے فرمایا کھانچے اتھر بھی نہیں کہ اللہ اور میرے درمیانے کا راز سی لیکن آج مرشد حکم سے یہ راز فاش ہو گیا ہے آپ نے پھر اپنے پیر کا جنازہ پڑھایا ایسا پیر ہوئے کہ جس نماز بھی نہ چھوڑے پھر مرید بھی ایسے جڑے غیر موقعہ سنتا بھی نہ چھوڑیں نماز تحجد بھی نہ چھوڑیں پیر پڑھو تھی ایسے پڑھو کہ بابا فرید الدین مسعود گنشکہ نے جڑا پیر پڑھیا ہے حضرت الشمس آپ نے جڑا مرشد پڑھیا ہے کہ پھر مرید ویخ لو بابا فریدی سیرت پڑھ کے دیکھ لو کہ ماں نے آپ انہوں نماز تھی لیا مرشد اکول گئے نماز بھی پبندی ہے حضور تحجد بھی پبندی ہے چاشتی شراب دی بھی پبندی ہے ابابیم دی بھی پبندی ہے غیر موقعہ دی بھی پبندی ہے پیر بھی اپنے مرشد ایسے مرشد بھی اپنے مریدہ دی اس طرح رہنمائی کر دینے اور انہوں نے پچھ دینے جوگر نماز نہیں پڑھو گے تو توڑی میری بیعت بھی نہیں ہے مری مرید بھی نہیں ہو تو یہ ہے پیر جوگر جڑا پیر نماز دا باقی ہوئے نا وہ پیر نہیں ہے جڑا کہہ کے دل دی نماز ہے وہ شیطان ہے وہ پیر نہیں ہے وہ خبیص ہے شیطان ہے کیونکہ اللہ نے تھی قرآن دے اندر ایک دفعہ پھر توجہ کرنا جیڑی عید پڑی ہے جیتو موضوع بنایا ہے اللہ نے اپنے بندہ نے جیڑی نشانیاں فرمائیاں نے نشانیاں دوسیاں نے ذرا سبحان اللہ کرنا میں قرآن پڑھو اللہ لفرماء وعباد الرحمن اللہین یمشأون على الارد حون اللہ وخاتبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يَبِيطُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَ آمَال